اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شعباز اشرفی اب درگاہ کی چوہا شریف ایک دن نہیں بلکہ ہفتے میں دو دن بند رہے گا کیونکہ پچھلے جمعہ کو اتر پردیش کے مکم منتری سی ایم یوکیہ دیتنات جن نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر اتوار کو پورے اتر پردیش میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن رہے گا لیکن کل اور نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہفتے میں ایک نہیں بلکہ دو دن لوگ ڈاؤن رہے گا پورے اتر پردیش میں ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن رہے گا پوری طرح سے یہ لوگ ڈاؤن جمعہ کی رات آٹھ بجے یعنی شکروعہ رات آٹھ بجے سے سوموار کی صوبہ تک رہے گا یعنی شنیوار اور اتوار کو پوری طرح سے اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن رہے گا درگا کچھوڑا شریف بھی اتر پردیس میں ہے تو اس لیے درگا کچھوڑا شریف بھی ہفتے میں دو دن شنیوار اور رویوار کو بند رہے گا اور اس درمیان نہ تو آستانوں کھلے گا نہ لوگوں کو عدالت حاصل کرنے بھی آ جائے گا صرف ضرورت کی سوائیں ہی چالو رہیں گی اور بے وجہ گھر سے نکلنا کمرے سے نکلنا بنا رہے گا کوویڈ نائنٹی کے بڑھتے ریکورٹ کے کارن یہ فیصلہ اتر پردیس کی سرکار نے دیا ہے تو یاد رکھئے اب سے جمعہ کی رات آٹھ بجے سے لے کے سوموار کی صبح تک پوری طرح سے اتر پردیس میں لوگ ڈاؤن رہے گا اور اس درمیان درگا کچھوڑا شریف بھی بند رہے گا تو یہ خبر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ درگا کچھوڑا شریف میں زائرینوں کو شام کے وقت رات آٹھ بجے کے بعد عدالت حاضری کرنے سے منع کیا جا رہا ہے درگا کچھوڑا شریف کی کمیٹی یہ اعلان کرنے لگتی ہے شام سات بجے کے بعد سے کہ جو لوگ نیر شریف پر پیٹھے ہیں یا چوکھٹ کے پاس ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں اس کے علاوہ ماس پہنے کو اور دوری بنائے رکھنے کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ اعلان کووڑ نائنٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے احتیاج برتنے کیلئے کیا جاتا ہے تو یہ تھی درگا کچھوڑا شریف کی تازہ اپ ڈیٹ تازہ خبر انشاءاللہ جیسے بھی آگے حالات ہوں جیسے بھی خبر آئیں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں اشرفیم یوٹیوب چینل میں ہوں شہباز اشرفی انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نیوڈیو میں خدا حافظ